حافظ اور شبلی ہندوستان میں حافظ کی تقدیس اتنی قدیم ہے جتنی خود حافظ کی شاعری اس تقدیس کا اگلا قدم حافظ کے دیوان کی تباعت اور پھر اس کی شرحیں ہیں دیوان حافظ کی پہلی قابل ذکر اشاعت ابو طالب خاک زیر احتمام 1791 میں کلکتے سے عمل میں آئی ہے یہی حافظ کا پہلا مدبوع دیوان ہے اس کے علاوہ بمبئی اور لکھنو سے متعدد بار ان کے دیوان شائع ہوئے ہیں اس کی مختصر تفصیل درزیل ہے دیوان حافظ بسی حکیم بن وسال شیرازی بمبئی 1267 ہجری دیوان حافظ بمبئی 1300 ہجری دیوان حافظ بسی مرزا محمد باقر شیرازی بمبئی 1310 ہجری دیوان حافظ بمبئی 1312 ہجری دیوان حافظ بسی سید محمد وغلام حسین بمبئی دیوان حافظ بسی محمد علی بمبئی 1321 ہجری دیوان حافظ بسی قدسی شیرازی بمبئی 1322 ہجری دیوان حافظ بسی محمد علی بمبئی 1325 ہجری دیوان حافظ نوال کشور اس کے علامہ پروفیسر نظیر احمد نے جو دیوان حافظ ایڈٹ کیا ہے وہ علامہ قذوینی کے دیوان حافظ پر ایمپرویومنٹ ہے اور وہ چیزیں جو علامہ قذوینی کیا چھوٹ گئی تھی وہ نظیر صاحب نے اس میں ان کو مکمل کر دیا ہے اس کے علاوہ دیوان حافظ کو ان کے آہد کی قریب تر بھی نظیر صاحب نے پہنچایا ہے ہندوستان میں شیر علجم پہلی کتاب ہے جس نے حافظ پر جدید طرز کی کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے شبلی نے حافظ پر تفصیلی محاکمے کے علاوہ دو اور جگہوں پر حافظ کے شہرانہ احصاب پر قابل غور رائے کا اظہار کیا ہے شیر علجم میں حافظ کی شہرانہ قدر قیمت کا تعین دو بریادوں پر ہوا ہے ایک تو پیش روہ علالخصوص خواجو سلمان اور سادی سے اغز و استفادے میں راہ نکالنے کی صورت میں اور دوسرا جوش بیان بدیو الاسلوبی واردات روزمرہ محاورے کی بندش خوشنوائی بندش کی چستی میں امتیازی اسلوب ترازی کی صورت میں ہے شیر علجم میں حافظ کے اسلوب کی شناخت انہی استراحات کے حوالے سے ہوئی ہے شبلی نے حافظ پر جو اپنی رائے کلام حافظ پر جو اپنی رائے دی ہے اس کا اعتراف ای جی براؤن نے بھی اپنی کتاب لٹریری ہسریہ پرشیہ میں کیا ہے شبلی نے حافظ کی کلام کی جن بنیادوں پر ان کا ناقدانہ جائزہ پیش کیا ہے اس کی مختصر تفصیل یہ ہے حافظ زبان کے ساتھ معاملات کرنے پر اس طرح قادر ہے کہ معمولی بات غیر معمولی نظر آنے لگتی ہے مضمون میں طبعی فکر میں برجستگی اور زبان میں اشرافیت نے ان کی تخلیقی کارگزاری کو پہلودار بنا دیا ہے مضمون کا مضمون حلکہ بھی ہو تب بھی طبعی اس میں غیر معمولی کشش پیدا کر دیتی ہے الفاظ کا توازن شیر کو رب کے کرشمس میں ڈھال دیتا ہے اور لہجہ رنگا رنگ ہو جاتا ہے پیش روہ سے راہ نکالنے کی صحیح بلیغ میں حافظ کے امتعزات کی نشاندہی کے بعد شبلی کے ہاتھ تحسین حافظ کی دوسری صورت ان کے کلام میں ان خصوصیات کی تلاش ہے جسے ان کے اسلوب کا طرز وجود کہا جا سکتا ہے اس طرز وجود یعنی آنٹالوجی کی تلاش میں شبلی کا ذوق و وجدان ماروزی تعبیروں پر بھی حاوی ہو گیا ہے بہرحال شبلی کا کام پہلا کام ہے جس نے حافظ کو تنقید حافظ کو فارسی زبان دب کی دنیا میں ان کے امتعزات کی نشاندہی کے ساتھ انفرادیت بخشی ہے اس بقی اور شبلی کا کہنا ہے کہ آپ ضروریات کے لئے ابھی حافظ نے جو زبان بنائی ہے وہ بھی شہرانہ عمل سے آری نہیں ہے تازگیہ الفاظ ریایت و مناظبات شورش قیفیت روانی حافظ کی شہری زبان میں جادو کا سب پر اسرار تاثر رکھتے ہیں ریایت لفظی مضمون کی جدت معنی کی فراوانی نے حافظ کی شاری کو تہدار استیاروں اور ہوا سے خمسہ کو گرت میں لینے والے پیکروں کا نقش بنا دیا ہے انتخاب اشار اور ان کے حل و فصل کے حوالے سے ہندوستان میں حافظ کی شہری پر عمل میں آنے والی یہ تنقیدی کارگزاری اپنے آپ میں اتنی بھرپور ہے کہ اب حافظ پر کوئی بھی تنقیدی کاروبار اسی اجمال کی تفصیل ہوگا شکریہ موسیقی بھرپور ہے